جی سلام علیکم سٹوڈنز آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ایم سیکیوز اور ہم ایم سیکیوز تیار کر رہے ہیں پیپر کے حوالے سے اور آج کا چپٹر ہے سیونٹین چپٹر نمبر سیونٹین میں ہم نے اس کو دو طرح سے کی ہے زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ ایم سیکیوز جو ہیں وہ ایکسرسائز میں سے آتے ہیں اور ایکسرسائز کے علاوہ جو ایم سیکیوز ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو اس میں منشن کی ہیں زیادہ ایم سیکیوز نہیں ہے سیونٹین ایم سیکیوز ہیں جس میں سے یارے ایم سیکیوز ایکسرسائز والے ہیں جو کہ ہم نے یہ پورشن بنایا ہے ریویو ایکسرسائز اس کے نیچے جو دیکھے میں یہ سارے ایکسرسائز میں سے ایم سیکیوز آئے ہیں اس کے علاوہ وہ ایم سیکیوز جو ایکسرسائز میں سے نہیں آئے ہوئے تو وہ اوپر منشن ہے اسی طرح ہم مزید ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں جس میں ہر چپٹر کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ایم سی کیوز ایکسسائز کے علاوہ کہاں سے آ سکتے ہیں تو دیکھیں سیونٹین ایم سی کیوز ہیں اور سیونٹین چپٹر ہے تو مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے دو سے تین منٹ میں آپ یہ ایم سی کیوز سارے تیار کر سکتے ہیں تو پہلے ایم سی کیوز کی طرف جاتے ہیں جو کہ یہ دیکھیں فورٹین ٹائمز آ چکا وہاں پیپر کے اندر تو کہتا ہے اینگل بائی سیکٹر آفا تھری اینگل آفا ٹرائنگل آر یا دیکھیں اینگل بائی سیکٹر ہو یا بائی سیکٹر آفا لائن ہو رائیڈ بائی سیکٹر آفا لائن ہو اس کا اوپشن کنکورنٹی ہے اور دیفنیشن اس میں پانچ کے قریب دیفنیشن ہے سات وچ اس تاروے چپٹر میں تو اس میں سے یہ ایم سی کیوز بنے ہوئے دوسرے ایم سی کیوز ہے پوائنٹ آفا کنکورنسی آفا تھری آلٹیٹوٹس آفا ٹرائنگل آز کارڈ اچھا یہاں پہ آلٹیٹوٹ ہے تو اس کی دیفنیشن ہے آرٹیٹوٹ کا مطلب بلندی تو آرٹیٹوٹ کا مطلب بھی کیا ہے ہائٹ یعنی کہ نائنٹی ڈگری کا انگل بنانے والا ٹھیک ہوگی بار اور یہ ایم سی کیوز چار دفعہ پیپر میں آ چکا ہوا ہے آلٹیٹوٹس آف سیم ہی ہیں آف ٹرائنگلز آر کنکورنٹ سیمپل سا تھا اسی والی لائن کو انہوں نے ٹویسٹ کیا اور دوسرے لفظوں میں اس نے بیان کر دیا چار دفعہ ایم سی کیوز آ چکا ہوا ہے پھر اس کے بعد اگلی ایم سی کیوز دیکھیں دیکھیں پہلے یہ جو تیسرے ایم سی کیوز ہے یہ کہہ کنکورنسی آف تھری آلٹیٹوٹس اور یہ کہہ تھری پرپینڈکولر بائی سیکٹر بس یہی فرق ہے باقی وہ آلٹیٹوٹ ہو تو اورتھو سینٹر پرپینڈکولر بائی سیکٹر ہو تو سرکم سینٹر کلیر ہوگی بات پانچوے ایم سی کیوز ہے یہ دب میڈینز آف آ ٹرائنگلز آر میڈینز کہتے ہیں میڈ پوائنٹس کو اگر اس کے اپوزٹ ورٹیس سے ملا دیا جائے تو میڈینز تین ہوتے ہیں اینگلز تین ہوتے ہیں سائیڈز تین ہوتے ہیں رائیڈ بائی سیکٹر تین ہوتے ہیں اینگل بائی سیکٹر تین ہوتے ہیں تو یہ بات یاد رکھ نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے کچھ بھی پوچھ لے تو وہ تین ہوتے ہیں میڈینز آف آ ٹرائنگلز آر کنکورنٹ سیمپل ہے جیسے کہ یہاں پہ آلٹیٹوڈ آف آ ٹرائنگلز آر کنکورنٹ ہے آلٹیٹوڈز بھی کنکورنٹ ہوتے ہیں پرپینڈگولو بائی سیکٹر بھی کنکورنٹ ہوتا ہے اسی طرح میڈینز بھی کیا ہوتے ہیں کنکورنٹس یہ تین ہوتے ہوتے ہیں کوگیر ہوگی بات آگے دیکھیں ساتھ میڈین آف آ ٹرائنگل ڈیوائیڈ it into three triangles of the equal area. اب اس کے لئے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں تو اس لئے آپ یہ دیکھئے گوھر سے یہ آپ کے پاس triangle ہے ٹھیک ہے یہ ہے median. median کہتے ہیں یہ mid points ٹھیک ہے یہ یہ دوسرا median یہ تیسرا median اب آپ کے پاس یہ تین triangles بنی ہیں ایک دو اور یہ تین یہ تینوں triangles کیا ہوتی ہیں equal size کی ہوتی ہیں تو اس کا جواب کیا ہوگا پھر مائے پاس three ٹھیک ہے یہ MCQs وہ MCQs ہیں جو کہ exercise میں نہیں ہیں اور یہ آئے میں ہیں اور last MCQs جو ہم نے پڑھا یہ پانچ دفعہ آ چکا ہوئے اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ exercise والے MCQs ہیں ان کو دیکھ لیں a triangle having two sides concurrent two کا ذکر آیا تو اس کا مضاب isosilis یاد دکھیں two کا ذکر ہے تو isosilis three کا ذکر ہے تو equilateral اور اگر کوئی side کا ذکر نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی side array وہ کہتا ہے concurrent نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ scale and triangle ہے ٹھیک ہے two کا isosilis ٹھیک ہے یہ دیکھیں isosilis right by sector of a sides of a triangles right by sector یہ پہلے بھی اوپر بھی آ چکا 12 MCQs ہے concurrent ہوتا ہے right by sector perpendicular by sector mediums altitudes یہ سارے جب بھی sides of a triangle کی بات آئے گی تو یہ کیا ہوں گے concurrent ہوں گے یہ یاد رکھنی ہے بات جیسے کہ یہ دیکھیں دوسرے انداز میں پوچھا گیا ہے کہتا ہے right by sector of a three sides of a triangle تو یہاں پر بھی یہ چھے دفعہ آ چکا ہے پیپر میں اور اس کا جواب بھی کہا ہے concurrent ہے آگے دیکھتے ہیں دسماں MCQs ہے the dash attitudes of isosalus دیکھیں ابھی میں نے ذکر کیا isosalus isosalus کا مطلب ہے two sides are equal تو اس کا مطلب ہے یہاں پر two attitudes اگر concurrent ہوں گے concurrent ہوں گے تو اس کا مطلب ہے concurrent کا مطلب ہوتا ہے equal in length یوں آپ کہہ لیں ٹھیک ہے سادہ سے لفظوں میں تو یہاں پر two option ہو گیا اس کا یہ MCQs یارما اور دسماں سیم ہی ہیں بس اس کی ورڈنگ چینج کیا دیکھیں اے بلکہ نہیں ڈیفرنٹ ہے ڈیش concurrent triangles are made by joining the mid points of a sides of a triangle تو کہتا ہے اگر mid points of a mid points of a mid points کو اگر بنا دیا جائے تو join کر دیا جائے تو کتنی triangles بنیں گی تو اس کے لئے دیکھتے ہیں دوبارہ concurrent triangles can be made by joining join کر دیا جائے the mid points of the sides جیسا کیا بھی میں نے mcq سمجھا تھا یہ تقریبا ایسا یہ triangle ٹھیک ہے یہ اس کا mid point پہلے کا یہ دوسرے کا یہ تیسرے کا تو یہ mid points کو جوائن کر دیا جائے ٹھیک ہے یہ 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 mid points یہ اس سے مل گیا یہ اس سے مل گیا یہ اس سے مل گیا اب یہ triangle ایک دو تین چار یہ چار triangles کیا ہیں concurrent triangles ہے تو اس کا answer کیا گا four answer ہوگا the diagonals of the palerogram of each other bisect یہ diagonals جو ہوتے ہیں پی پی روگرام کے وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پی روگرام ہے یہ پی روگرام ہے اور یہ اس کا diagonal ہے یہ اور یہ دوسرا diagonal ہے تو یہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں بیسیکٹ کرتے ہیں دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک 30 اور 30 کتنے ہوگے 60 what is the measure of the vertical angle آپ کو پتے ہیں تین angles کو جمع کریں تو 180 آتا ہے 130 ہے دوسرا بھی 30 ہے 30 اور 30 60 ہوگے تو 180 بنانے کے لیے 120 جمع کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب 30 angle 120 ہوگا if the 3 artitudes over the triangles are concurrent 3 if the two medians of the triangles are concurrent بات وہی آگی two medians ہیں تو اس کا مطلب is the quadrilateral having the each angle is 90 اب یاد دکھیں quadrilateral کہتے ہیں چار ازلا والی شکل کو کوئی بھی شکل جو کہ اس طرح چار سائیڈوں والی ہو اس کو کہتے ہیں اور اگر ان کے دمیان 90 دگری کے angle آجے تو اس کو ہم rectangle کہتے ہیں کیا کہتے ہیں rectangle clear ہوگی بات تو ڈیگر سٹوڈنز یہ ہم نے mcqs کی ہے 17 chapter کے 17 mcqs تھے میں نے سمجھانے کی کوشش کیا چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ اس کو complete دیکھیں اور complete دیکھنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ اس کے concept بھی clear ہو جائیں کہ ریٹ لگانے کی ضرور نہیں پڑے گی اور مزید جو ہے کنفیون آپ کی اگر کوئی ہے تو مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا ورسپ نمبر جو لکھا ہے ہمارا ویڈیو کے اوپر اس پر آپ میسج کر کے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے مزید ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں دوسرے دوستوں سے شیئر کریں اللہ حافظ